اسلام علیکم میرا نام ہے ڈاکٹر اجاز احمد میں ایک چائلڈ سپیشلسٹ ہوں اور میں ہوں اسے سینئر ریجسٹرار کے نیچے سنوڑی میں ہوں میرا اس شعبے سے تعلق تقریباً دس بارہ سال سے ہے آج کی جو ویڈیو ہے وہ تھوڑی چی مختلف ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایک بہتر اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے کیا چیزیں امپورٹن ہیں تو سب سے پہلی اور بہترین چیز وہ ہے کہ آپ کی ڈائیٹ سب سے اچھی ہونی چاہیے ڈائیٹ میں آپ نے فیٹس کے استعمال بہت کم کرنا ہے کاروائیریٹس کے استعمال زیادہ کرنا ہے ویجیٹیبلز اور فروٹس کے استعمال زیادہ کرنا ہے اور اووریٹنگ نہیں کرنی ہے آپ نے دن میں چار سے پانچ مرتبہ کھانا ہے لیکن تھوڑا تھوڑا سا کھانا ہے دوسری بات آپ کی زندگی کے اندر ایکسرسائز اور فیزیکل ایکٹیویٹی کا ہونا بہت ہی امپورٹنٹ ہے فیزیکل ایکٹیویٹی اور ایکسرسائز سے ہمارا اسٹریس لیول کم ہو جاتا ہے اور اسٹریس اگر زیادہ ہو تو وہ ہائپرٹنشن شگر اور دوسری ایڈکشنز جیسے سگریٹ سموکنگ یا پھر بیئر وغیرہ یا پھر شراب یا الکول لینے کی عادت اس کے اندر آ جاتی ہے تیسری چیز آپ کے زندگی میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے آپ کے پوزیٹیو ریلیشنشپ آپ کے اردگرد جو لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کا پوزیٹیو ریلیشنشپ ہونا چاہیے اور ان کی جو تنکنگ ہے وہ پوزیٹیو ہونے چاہیے نیگٹیو تنکنگ اور نیگٹیو سوچ والے لوگ آپ کی زندگی میں مسائل اور پریشانیاں لے کے آ سکتے ہیں اسی لئے آپ کے آس پاس جو لوگ ہونے چاہیے وہ پوزیٹیو تنکنگ والے ہونے چاہیے تیسری چیز آپ کی زندگی میں پوزیٹیو ریلیشنشپ آپ کے جو فیملی میمبرز ہیں ان کے ساتھ آپ کا ریلیشنشپ آپ کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ آپ کا ریلیشنشپ پوزیٹیو ہونا چاہیے اور ایک جذبہ خیر سگالی ہونی چاہیے آپ کے اندر تاکہ آپ ایک پوزیٹیو انوائرمنٹ اپنے آس پاس رکھیں اور پانچویں چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کی نیند آپ کی نیند سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کے برین کو صحیح سے کام کرنے کے لیے کم سے کم آٹھ سے دس گھنٹے کی نیند ٹوئنٹی فور اوٹس میں ہونی چاہیے اگر آپ ان چیزوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ کہ ہیلدی اور اچھی زندگی گزاریں گے اور اچھی زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ جو دنیا کے مزے ہیں وہ بھی آپ انجوائے کر سکتے ہیں مزید اچھی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ